بانی چیئرمن تحریک انصاف اور بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال قید بامشکت احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنا دیا نیاب قانون کے مطابق بانی چیئرمن پی ٹی آئی دس سال کے لیے نااہل قرار بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر ایک ارب ستاون کروڑ تیس لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت جج محمد بشیر نے بانی پی ٹی آئی سے سفصار کیا کہ آپ نے اپنا تین سو بی آلیس کا بیان جمع کروایا ہے بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا میں نے بیان تیار کر لیا ہے اپنے وقلا کے آنے پر جمع کرواؤں گا وقت دینے کے سزا مسرد ہونے پر بانی پی ٹی آئی کمرہ عدالت سے چلے گئے جیل حکام نے عدالت کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کمرہ عدالت میں آنے کو تیار نہیں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نیاب قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا سنائی بوشہ بی بی نے توشہ خانہ کیس میں سرنڈر کر دیا سابق خاتون اول فیصلہ سنائے جانے کے بعد ریالہ جیل پہنچی بوشہ بی بی ڈیپٹی سوپیٹرننٹ جیل کے دفتر میں موجود نیاب نے تحال کے رفتاری نہیں ڈالیا عدالت کی جانب سے وارن جاری ہونے پر مزید کارروائی کی جائے گی راولپنڈی پولس کی جانب سے اڈیالہ جیل کی بیرونی سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی تحریک انصاف کا احتساب عدالت کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان بیرسر گوھر کہتے ہیں ہمیں مایوسی ضرور ہوئی ہے لیکن ہمیں عدلیہ سے امید ہے یہ ظلم ہوا ہے ایک لیڈر کو خوش کرنے کے لیے سزائیں دی جا رہی ہیں بوشہ بی بی نے ذاتی طور پر کوئی توفہ نہیں لیا امید ہے عالی عدلیہ سے انصاف ملے گا ہمارا حق کے دفاع بھی ختم کیا گیا بانی پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالنے کے لیے بوشہ بی بی کو سزا دی گئی ہے بیرسر علی زفر نے کہا کہ یہ کیسز ہیں نہ ٹرائل یہ ڈراما ہے سزا دینے کے بڑی جلدی تھی آئین اور قانون کی خلاورزی ہوئی ہے ہمیں کوئی شک نہیں کہ یہ سزا جلد معتل ہو جائے گی سینئر قانون دان اعتزاز ایسر نے توشہ خانہ کا فیصلہ مسترد کر دیا کہتے ہیں فیصلہ سناتے ہوئے میرٹ کو نہیں دیکھا گیا فیئر ٹرائل سمیت ملزمان کے تمام بنیادی حقوق مجروع کیے گئے اپیل میں یہ فیصلہ پندرہ منٹ بھی نہیں ٹک سکے گا فیصلے کا مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز پر دباؤ ڈالا جائے اور وہ پولنگ سٹیشن پر نہ پہنچ سکے مہر قانون حسن رضا کا کہنا ہے کہ اجلت کا مظاہرہ کیا گیا اچھے طریقے سے سن کر فیصلہ دیتے تاکہ بعد میں اعتراض نہ ہوتا بانی پی ٹی آئی برے طریقے سے فس گئے ہیں سزا زارہ سے زیادہ دی گئی ہے اس کی سکروٹنی اور دلائل کے لیے سالہہ سال لگیں گے بانی پی ٹی آئی نے الیکشن اور عوام کا پیسہ چوری کیا چور چور کے تاثر کا اپنے بیانیے میں بدلنے کی کوشش کی گئی مری مورنگ زیب کی نیوز کانفرنز کہا آج سامنے آ رہا ہے اصل چور اور جھوٹا کون ہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے سب کو جھیلوں میں ڈالا اس وقت طاقت بانی چیئرمن پی ٹی آئی کے پاس تھی وہ سمجھتے تھے طاقت کے ذریعے ان کا مو بند کر دیں گے ان سے چوری کا جواب مانگو شہدہ کی آدگاروں پر حملے کرتے ہیں پنجاب میں ایک غلام اٹھایا ہوا تھا سوچی سمجھی منظم سازش کے ذریعے اس ملک کو لٹا گیا چیئرمن پی ٹی آئی کے ماتھے پر کرپ کی مہر سبت ہو گئی رہنمہ نونی گتہ تارڑ کہتے ہیں ایسی اندھی کرپشن کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے اقتدار اور دولت کی حوض نے انہیں اندھا کر دیا اگر یہ اوڑا توازن رکھتے تو اس حال میں نہ پہنچتے بانی پی ٹی آئی نے تحائف بلیک مارکٹ میں فروغ کیے تو شخانہ تحائف کے کاروبار کے طور پر نہیں چلایا جا سکتا تحائف کی عرب و روپے کی قیمت کہیں اور وصول کی جاتی تھی تحائف پچاس فیصد پر وصول کر کے مہنگے داموں بیچے گئے بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے الیکشن لڑنے کی اجازت کے لئے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا این اے نواسی اور این اے 122 سے کاغذات نمزدگی مصرد ہونے کا پیسلہ چیلنج درخواست میں موقع اقتیار کیا گیا کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی کو سنائے گئی سزا کسی اخلاق کے بنیاد پر نہیں دی گئی اس بنیاد پر انتخابات میں حصہ لینے کے لئے ناہل قرار دیا جانا غلط ہے لاہور ہائی کورٹ کا سولہ جنوری کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دیکھ کر انتخابی نشانہ لوٹ کرنے کا حکم دیا جائے موسیقی دون آج ناروال میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی زفروال ہائی سکول گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل مرنواز خطاب کریں گی پیپلز پارٹی آج مالکنڈ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے زفر پارک بٹ خیلہ میں پن ڈال تیار کورسیاں لگا دی گئیں آسوہ بھٹو حیدر آباد میں انتخابی ریلی نکالیں وزیرالہ پنجاب نے ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول بیدیاں روڈ پر پولیس کے جی او آر کا سنگے بنیاد رکھ دیا تعمیراتی سرگرمیوں کا آغاز بھی ہو گیا پولیس کے لئے مجموعی طور پر تین سو تیرہ گھر بنائے جائیں گے موسیٰ نکمی نے کہا ہے کہ پولیس ہمارا ہر اول دستہ ہے اہل کاروں کی رہائش اور دیگر مسائل کا حل ترجیح ہے پنجاب ہر کے تھانوں کو آرازیہ لوٹ کر دی گئی مختصر عرصے کے دوران پولیس کی فلاح و بیبوت کے لئے کا اقدمات کیے موسیقی